فواج چودری نے ایک ٹویٹ کیا اور نرندر موڈی کی جو بیانیاں کی اساس ہے اس کو باقاعدہ انڈورس کیا انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے جو وزیراعظم ہے نرندر موڈی وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کس سے بات کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں اصل جو طاقت ہے وہ تو سیاسدانوں کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو فوج کے پاس ہے فواج چودری نے نرندر موڈی کی پاکستان کے بارے مہرزا سرائی کو اپنے ٹویٹ کا حصہ بناتے ہوئے کہا کہ جب نرندر موڈی یہ بات کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ نرندر موڈی اصل میں صحیح بات کر رہا ہوتا اب اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بات بڑی ساری بات ہے بڑا اس کو پر ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان میں میری طرف سے یہی میسج ہے آرے والا ٹینی اور بھی نرندر موڈی کا اور انڈیا اور اوپر جائے نرندر موڈی کہتا ہے نرندر موڈی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھے فواد چودری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصافی عمران خان صاحب کی پارٹی کے منسٹر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے جو وزیر آزم ہے نرندر موڈی وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کس سے بات کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں اصل جو طاقت ہے وہ تو سیاستدانوں کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو فوج کے پاس ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں یہ کہہ دیا کہ اس بلک میں رول آف لاؤ نہیں ہے کیونکہ عمران خان کے اوپر عمران خان کے کہنے کے بعد جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ایک جو ان کے اوپر اٹیک کی جو ہوئی تھی وہ نہیں ہو رہی اور جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایک two star serving two star general sitting prime minister and sitting interior minister بھی فرسٹ انٹیریر منسٹر کٹوانے کی بات کی ہے اب اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بات بڑی بڑا اس کو اوپر discussion ہوئی ہے پاکستان میں کہ بھئی جب آپ حکومت میں تھے تو آپ انڈیا سے بات نہیں کر رہے تھے اوپوزیشن میں آئے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نرندرہ موڈی پوچھتا ہے کہ ہم پاکستان میں کس سے بات کریں اور نرندرہ موڈی کیا کہتا ہے نرندرہ موڈی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں پاور کس کے پاس ہے فوج کے پاس ہے سیسدانوں کے پاس ہے جب سیسدانوں سے بات پر ہو تو وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اب اس میں فوج ہو ہے وہ کسی سے چیزیں ٹھیک کرتی ہے اس دفعہ اگر جنرل باجوہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو تو عمران خان نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ کو سب کو پتا ہے ایک appointment کے اوپر پورا ملک روچکا ہے جی بلک ایک appointment کبھی دنیا میں ایک مثال آپ نے دیکھی ہے کہ ایک ملک میں آرمی چیف کی appointment میں ملک پلتا ہو چکا ہے اور میں کئی دفعہ کہا چکا ہوں کہ آج بھی اگر سب سے پہلے آدھے مسائل آپ کے حل ہو جائے نہیں اگر آج شام آپ نئے آرمی چیف کا اعلان ہے جنہوں نے اپنے انٹرنیشنل فلائٹیں پکڑ دیا ہے وہ پکڑ دیں جنہوں نے اپنے اعلی پلانک کر دیا ہے وہ کر دیں صرف ایک نام کی وجہ سے وہ روکے پڑے گے جنہوں نے اسلامباد پہ حملہ کرنا ہے وہ آگے بڑھ کے حملہ کریں جو کچھ ہونا ہے کریں لیکن خدا رہا اس کا نامنا اس کر دیں یہ قوم پاگل ہو جائے گی یہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہے اس وقت یہ قوم اپنے ہی گھروں کو آگ لگانے کے لیے تیار ہے صرف اسے ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے صرف اسے ایک اپوائنٹمنٹ اب میں خان صاحب کی میں بات کرنا چاہوں گا یہ بڑا اچھے طریقے ہیں اب مجھے اس چیز پہ اتراز تھا خان صاحب وہاں سے نکلے ہیں ایک سو پچیز کلومیٹر کے پاس نہیں پڑ جا کے اپنے پرائیویٹ ہاسپیٹل کے اندر ایکتر ہوئے سی ایمیچ بھی جا سکتے تھے بڑے بڑے اچھے ہاسپیٹل تھیاس پاس کو چھوڑ کے وہاں پہ گیا ہے وہ چار گولیاں آپ کی ٹاغوں میں لگی ہو تو آپ وہاں اپنے پرائیویٹ ہاسپیٹل پہ جانے کا انتظار کرتے ہیں اور حکومت اب یہ جو شہروں کا محاصرہ ہے یہ تو